بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسد علی طور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آہاتہ کریں گے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بطور چیف جسٹس گزارے ان لمحات کے بارے میں بات کریں گے جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک متنازد ترین دور تصور کیا جاتا ہے مگر ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی جو کہ اب اچانک سے واپس آئے ہیں بنچ کا حصہ بھی بن چکے ہیں اور اب کیا جو الیکشن ٹیبینلز کا معاملہ ہے وہ جلد ٹیک اپ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے ان درخواستوں کی ان کیسز کی جو اس وقت بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے سامنے موجود ہیں صرف انہوں نے انہیں سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے وہ کون سی درخواستیں ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے متعلق آیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب پچیس اکتوبر سے پہلے جس روز انہوں نے ریٹائر ہونا ہے ان تمام تر کیسز کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور پھر آخر میں اپنی لگیسی بنانے کی کوشش کریں گے اور آخر میں بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹاپ پر بیٹھے ہیں مگر ایک راجہ جب اوپر جاتا ہے تو بالکل تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے یہ وہ راجے ہیں جو آج کل تنہائی کا شکار ہیں اصلا تو صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایک تو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی متعدد درخواستیں یہاں پر پڑی ہیں پینڈنگ ہیں رائے روز وہ ارلی ہیرنگ کی درخواست بھی دائر کرتے ہیں کیونکہ چیف جسٹس نے ہی کہا تھا اب تو ہم نے سسٹم بڑا شفاف کر دیا ہے اب آپ اگر ارلی ہیرنگ کی درخواست دائر کریں گے تو آپ کی درخواست کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا اب ہم نے دیکھا امران خان صاحب کی ناہلی کے خلاف ایک درخواست ہے اس کو جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے کے لیے وہ دو دفعہ درخواست دائر کر چکے ہیں ابھی کل ہی انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی ہے مگر وہ مقدمہ سماعت کیلئے مقرر نہیں ہو رہا تو کیا آپ کو لگ رہا ہے دائمان موجود ہوں گے یہ تمام تر معاملات بھی ٹیک اپ ہوں گے اور چیف جسٹس اپنی جو آخری اننگز ہیں وہ کھیلیں گے دیکھیں چیف جسٹس کی آخری اننگز کیا ہے میڈے تو ابھی تک ہمارے دوست ہمیں کمز کباب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل لانا چاہیے کہ آسف سجد خوصہ صاحب سارا وقت کیا کرتے رہے آخری دو ہفتوں میں جنرل کمرد باجبہ کی ایکسٹینشن کی پیٹیشن ٹیک اپ کر لی تو ہم لوگ جناب ادھر سے اشن نے کودنے لگ گئے ہم بھول گئے پچھلا سال ڈیڈ انہوں نے کیا کیا تھا گارڈ فادر کو بلا دیا ہاں ہم نے گارڈ فادر بلا دیا قاضی صاحب والے معاملے میں بھی ہم سے یہی غلطی ہوئی ہم نے فیضاباد دھرنے کے فیصلے کی بنیاد پر ان کو کندے پر بٹھا لیا ہم میمو گیٹ والے ان کے فیصلے بھول گئے لوچستان ہائی کورٹ کے پانچ سال بھول گئے اور بعد میں وہ فیصلہ بھی انہی کے بنوائے میں کمیشن نے ہیر سے ثابت کر دیا کہ یہ تو فیصلہ ہی ہیر سے پولیس کی افسران نے پولیس کی افسران نے انہوں نے اس سے ہیر سے ثابت کروا لیا اپنا فیصلہ اور اب بیٹھے اس فیصلے کے پر پتہ نہیں ہے مورکھوس پر پکوڑے بکوائے گا کیا بکوائے گا وہ ہم ہی نہیں پتا ٹیک ہے تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جاتا چیف جسس آخری ہفتے میں پتہ نہیں کیا کر دے گا آخری ڈیڑھ مہینے میں پتہ نہیں کون سے ایسے لیگسی اپنی بنا دے گا ایسے وہ ایسا وہ ٹیک ہے نا ٹینکوں کے آگے بند بندے گا نا کہ ہو 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 جائے گی یہ کیا لیگسی آپ مجھے بتائیے نا عمر و بندیال صاحب نے آخری چھ مہاں میں کیا کر لیا تھا کہ جو ڈیڑھ مہاں میں کر لیں گے بھائی جاتے چیف جسس کی ریٹھ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے ریاست اس کو بیسے ہی آنکھیں دکھاتی رہتی ہے یہ کرنا ہی جو کرنا ہوا ہے ان کو تو آنکھیں نہیں دکھائی جا رہی ہیں وہ ظاہری بات ہے نا ان کو وہ مبارک سانی کیس میں ادھر مولوی لاکے کھڑے کر کے ان کے کوٹ میں کھڑے کر کے ان کو بتا دیا گیا یہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی آپ کو ایکسنشن دینے کی اچھی نیت سے دی لیکن اگر ممکن نہ ہو پائی تو آپ بھی کوئی ایڈوینچریزم کی کوشش مت کی دیے گا نراز نہ ہوئے گا نراز نہ ہوئے گا بس ٹھیک ہے ہم جتنا کر سکتے تھے گاپلی کر لیا گورمنٹ نے خود ان کی کوٹ میں کھڑے کر کے مولوی ان کو تھرٹ کروایا گورمنٹ نے جو یہ سیکنڈ ریویو کی پیٹیشن آئی یہ نظر سالس یہ حکومت کی طرف سے آئی یاد رکھی حکومت نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا علماء کرام کٹہرے میں نہیں کھڑے اور معذرت کے ساتھ ملک کے چیف جسٹس ہے لیکن کمرہ عدالت میں اس دن منا رہے تھے وہ کالی فائزی صاحب کسی کو بولنے نہیں دیتے ہر ایک کی بیزتی کرتے ہیں روسترم پر وکیل ہو پولیٹیشن ہو جنرلسٹ ہو ہر ایک کی اس دن ہم نے ان کو جھاگ کی طرح بیٹھتے دیکھا تو اب آپ کہہ رہے ہیں وہ لیگیسی بنائیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ کس بنیاد پہ کہتے ہیں لیگیسی 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 دیکھیں ہم لوگ جس بنیاد پہ کہتے ہیں وہ بنیاد آپ لوگوں نے کھڑی کی ہے وہ لیگیسی تیرہ جنوری کو تیہ ہو چکی ہے تیرہ جنوری کو چیف جسٹس کارڈی فائزی کی لیگیسی تیہ ہو گئی بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے بعد وہ بس ایک ایسے شخص ہے چھے جنوری کا خرط ہے آٹھ فروی کے انتخابات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پہЧcollی اگرم تو اب ان کی وہی لیگیسی اور وہ اس لیگیسی کو منٹین کر رہے ہیں تھرر اوٹ انہوں نے کہہی ہی ہی اس لیگیسی کو ریبرس کرنے کی کوشش نہیں ٹشون نہیں کیا وہ اس کو پورٹیکک کر رہے ہیں وہ اس متنازعہ الیکشن کو پورٹک کر رہے ہیں وہ اس متنازعہ الیکشن کمیشن کو پورٹک کر رہے ہیں وہ حکومت کی مالے غنیمت کی سیٹے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لیک نہیں دیکھیں ہم تو سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی لگیسی بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو آٹھ پر وی کے انتخابات میں وینا دھانلی کے کیس میں کوئی ریلیف دیں گے یا نو مئی کے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنا کر کوئی ایسا اقدام اٹھائیں گے کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کہے گی کہ نو سپٹیمبر کے بعد جب نیا عدالتی سال شروع ہو جائے گا تقریباً ایک ڈیڈ افتار رہ گیا ہے اس کے بعد کیا وہ کوئی نیا ایڈونچرزم کریں گے اور جو معاملات تھے تیرہ جنوری کو آپ نے کوٹ کیا چھ جس کا خط ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے آٹھ پر وی کے انتخابات دیکھے الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ دیکھا میں ٹریبیونلز پر بھی آتا ہوں مگر پہلے یہ جو الیکشنز کی درخواستیں ہیں متعدد درخواستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب کی یہاں پر اپیل پڑی ہے نا اہلی کے خلاف اپیل پڑی ہے نو میئے کے اوپر پڑی ہیں چیزیں کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب اب جاتے جاتے ان معاملات کو بھی ایک دفعہ ٹیک اپ کریں گے یا وہ بلکل ہی ان کو چھوڑ کر جائیں گے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا تاکہ وہ بلکل ان کو نظر انداز کر دیں کچھ نہ کچھ تو کر کے جائیں گے اب کس طرف کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے علیل وہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جس دن وہ ریٹائر ہوں گے اس دن پی ٹی آئی ان کے ساتھ کیا کرے گی اس کے بعد ٹھیک ہے اب جو ان کی بچی کچی سپورٹ بیس ہے ٹھیک ہے وہ جو ٹاما ٹاما چھوٹے موٹے دیئے ان کے لیے جلتے رہتے ہیں کوئی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی ٹھیک ہے کوئی لاہوری گروپ ہے کوئی درودب چھوٹے موٹے بچارے ٹھیک ہے ٹرولز ان کے لیے باقی ہیں ان کی حوایت میں جن کو وہ دشتہ کچھ ماہ سے کچھ ہفتوں سے گوشت دے بھی رہی ہیں ٹھیک ہے کبھی وہ کمیٹی میں دیسنٹنگ نوٹ لکھ دیتے ہیں نہیں گوشت ہی ڈال رہے ہیں کیا جا رہا ہے تو وہ اب وہ کبھی ان کے لیے وہ دیسنٹنگ نوٹ لکھتے ہیں کمیٹی میں کبھی وہ جس اتر من اللہ کے بارے میں نوٹ لکھ دیتے ہیں کبھی وہ کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ باہر جو وہ مینئنز ہیں وہ باہر چلانگے مارتے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا نہیں مختر افغان اور مین الدین آیا ان کی حیثیت پتا ہے ان کا ماضی بھی ہمیں پتا ہے ان کا تو خاندان میں ماضی بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اب وہ ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حمایت بھی کھو دیں ہم یار ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی تو ان کا نام لیوہ ہونا چاہیے ایسے نہ کریں وہ نہیں کریں گے کچھ اگر وہ کوئی ٹیک اپ کریں گے بھی تو وہ جو بچی کچی منجی بھی آنا پی ٹی آئی کی وہ ٹھوک کے جائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ بھول جائیں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف دے کے کوئی آپ کو سرپرائز دے کے جائیں گے اور اس سے وہ کو اپنی لیگسی بنا کے جائیں گے ان کے ذہن میں ہوگا کہ یار جاتے وہ اپنی کچھ ایسا کر جوں نہیں نہیں کہ لوگ کہیں کہ میں نے ہر ایک کے لیے فیصلہ کیا ایسا نہیں ہوگا نہیں نہیں میں اس کو دوسری سینس میں لے رہا ہوں دیکھیں اب متعدد درخواستیں ہیں نتائج صرف ایک طرف پوزیٹیف تو نہیں آتے ایک فریق کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کو پوزیٹیف پیغام آ سکتا ہے سپریم کورٹ سے اس میں بھی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ ہی جو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے ان درخواستوں کی صورت میں کہ کبھی بھی وہ درخواستیں ٹیک اپ ہو سکتی ہیں اگر آج ان درخواستوں کو ڈیسائیڈ کر کے مسترد کر دیا جاتا ہے خارج کر دیا جاتا ہے ان کے اگینسٹ ریویو کو بھی خارج کر دیا جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے اس طرف بھی تو جا سکتے ہیں اور اس سے کے ساتھ میں دوسری جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کیونکہ جس دن وہ چیف جسٹس بنے تھے اب بھی وہاں موجود تھے ہیوانِ صدر میں میں بھی موجود تھا مجھے ایک بڑے فاضل جہ جہاں جو بڑے دوست دعا کرتے تھے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے کسی زمانے میں انہوں نے بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات کہی جب میں نے ان سے کہا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اجازو لیسن صاحب کے خلاف کچھ ہونے تو نہیں جا رہا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی چیف جسٹس بنے گا کیونکہ اس وقت تو یہ خطشات تھے نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے قاضی صاحب نے کتنی گریس کا مظاہرہ کیا گزشتہ چند ہفتوں میں اور آپ کو بہت سرپرائز ملے گا ایک یونٹی آپ کو نظر آئے گی عدالتی سطح کا آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں ایک سال گزرائے یونٹی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ جو اس وقت قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے آگ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آج دوسری طرف کھڑے ہیں تو اس میں آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں فیصلے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ان پر تنقید کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کے خلاف انہوں نے فیصلے دیئے ہیں ان کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا ہے ہم صحافی باہر بیٹھ کر ایس کمنٹریٹر بات کر سکتے ہیں اپنی دانشت کے مطابق کہ انہوں نے یہ ٹھیک کیا یہ غلط کیا ججز صاحبان کیوں کر کٹ کے رہ گئے ہیں جو کل تک ان کے بڑے مدہ بھی تھے وقلاہ بھی تھے اور یہاں پر ان کی حمایت کرتے تھے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیں ہمارے ناظرین کو دیکھیں مجھے یاد ہے جس صدارتی وہ صدر ایوان صدر میں آپ وہ حرف برداری کی تقریف گئے ہیں تو انہوں نے بھی وہاں پر موجود تھا تو میری بھی اسی طرح ایک سپریم کورٹ کے ہی جھج ہیں ان سے بات ہوئی اور وہ نے کہا صد آپ دیکھیں گے کہ جو تقسیم تھی وہ بالکل ختم ہو جائے گی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گا آپ دیکھیں گے ہم کس طرح مجھل کے چلیں گے آگے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات سے بہت سی چیزیں شروع ہو چکی ہیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لی رہے گا وہ ڈینر کی بات ہو رہی تھی جی تو وہ پھر ہم نے دیکھا جو چیزیں شروع ہوئی تھی وہ پھر کیسے شروع ہوئی میری نظر میں یہ جو تقسیم ختم ہونے کی وجہ بڑھ گئی اور اس میں جو چیف جسس قاضی فائزہ کے ساتھ ماضی میں ان کا ساتھ دینے والے جڈیز تھے وہ بھی لائن کے دوسری طرف چلے گئے میری خواہد میں تین چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے جڈیز کی آنکھیں کھولی اور جڈیز کے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تیرہ جنوری کا فیصلہ سپریم کورٹ کے جڈیز کو احساس ہوا کہ یہ فیصلہ صرف چیف جسس قاضی فائزہ نے سپریم کورٹ کے لیے ایک بوجھ ہے سپریم کورٹ کی ساکھ تباہ ہوئی ہے اس فیصلے سے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جس طرح کا الیکشن ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ کیا ہو رہا تھا تو ان کو نظر آیا کہ یہ فیصلہ تو دیئے اس طرح کا الیکشن کروانے کے لیے گیا ان کے جو خدشات تھے ان کو تقمیت ملی جس انداز میں الیکشن کنڈکٹ ہوا پھر جب جڈیز کا لیٹر آیا اس میں چھے جڈیز کے لیٹر پہ جس طرح چیف جسس قاضی فائزہ نے بیہیو کیا وہ اگن ایک آئی اوپننگ تھے جڈیز کے لیے کہ بھائی یہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں یا یہ اس اگزیکٹیو کے ساتھ کھڑے ہیں جس پر الزام ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہے اور پھر جب باقی ہائی کورٹ سے خطوط آئے تو انہوں نے بلکل یہ کہانی ختم کر دی ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر جو تیسری چیز آئی وہ جب آئینی ترمیم اور جو ڈیشل پیکٹ کی باری آئی اس نے جڈیز کی آنکھیں کھولی انہوں نے کہا بھائی یہ ہے کہ تو کچھ گے میں کچھ اور چل رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آکے میرے خیال میں جو جڈیز تھے وہ مکمل طور پر ایک ڈسٹنس پر ہو گئے انہوں نے ایک لائن کھینچ لی ٹھیک ہے اور یہ تین ایسے جسے کہتا ہے وہ آپ کہلیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک پوائنٹس ٹھیکر پوائنٹس تھے جنہوں نے آپ کہلیں کہ چیز آئی کادی ف statewide seeds Part 2 کو مکمل منورٹی میں بھیج اور پھر ان کے ساتھ وہی بٹ کاند Stevenson برما کے مرے منٹور متیولہ جان خان جیج دستختی رہے گے عمینودین خان صاحب جن کا بھی designs لگتا ہے کہ وہ JB بچارے اسی ویج سے آئیے کہ وہ آتا ہے پánچ کا پینل آئے گا عمینودین Chevy Chase بن جائے گا اور نئی مختلف افغان صاحب بچائے تو وہ لگتا ہے کہ پھر وہ جہی ہو گیا وہ مجھے ان سے یاد ہے جمال خان مندو خیل صاحب بھی واپس آ گئے ہیں جی جی کیونکہ ان کے چچا کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ نہیں تھے اسلامباد میں اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہو گیا ایک مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا پنجاب کے الیکشن ٹریبینل سے مطالق پانچ اٹنی لارجر بینٹ کے سامنے اور جو ہی سماعت کے لیے مقرر ہوا ساتھ ہی ڈی لسٹ ہو گیا تو ایک تو پہلے یہ تاثر قائم ہوا کہ شاید جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کے وکیل ملک میں نہیں ہیں لہٰذا اس کو موخر کریں مگر بعد میں معلوم ہوا کہ جمال خان مندو خیل صاحب کی ادم دستیابی کے باعث ہے کچھ لوگ تو یہ بھی خیر کہتے رہے کہ شاید جمال خان مندو خیل صاحب خود آوائیڈ کر رہے ہیں اس بینچ میں بیٹھنے سے بہرحال اب وہ واپس آگئے ہیں اور آج جو کالڈس جاری ہوئی ہے آئندہ ہفتے کی سپریم کورٹ کی وہ بلوچستان کے ہی تین ججز صاحبان پر مشتمل تین رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا مقدمات کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس جمال خان مندو خیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کوئنسیڈنٹلی تینوں فارمر چیف جسٹسز ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے اور ایک اور دو رکنی بینچ ہے جو آپ کو معلومی ہے ایڈھاک ججز جسٹس سردار تارک مسعور اور جسٹس مظر عالمیہ خیل پر مشتمل آئندہ ہفتے سماعت کرے گا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں جمال خان مندو خیل صاحب تو واپس آگئے ہیں کیا الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں کمنگ ویک میں سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں وہ جو پانچ ٹرکنی لارڈر بینچ ہے جو اس میں ججز صاحبان ہیں ان میں ایک دو ججز صاحبان شاید موجود نہیں ہیں شاید جسٹس حمین الدین خان اور جسٹس جسٹس حمین الدین خان تھے اس بینچ میں جسٹس اکیل عباسی تو تھے اور جسٹس جمال خان مندو خیل تھے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب تھے ایک علمن جسٹس نئی مختلف خان بھی تھے اس میں وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے یا وہ بھی موسمِ گرمہ کی تحتیلات کے بعد ہی فکس ہوگا میرے خیال میں وہ تین ستمبر تک پتن چھ ستمبر تک کی تو وہ احمد خان صاحب کی تھی ان کی تو سات ستمبر تک کی تھی نا بٹ وہ اس وجہ سے موخر ہوا نہیں تھا نہیں وہ انہوں نے کہا تو یہی تھا لیکن میرے خیال میں اگر وہ درخواست میں پڑی ہوئے تو پھر چھوٹیوں کے بعد ہی مقرر ہوگا اور پھر وہ ٹریبونل کا معاملہ سنیں گے اور دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں بینچ میں ٹیوی جسٹس کاتی فائز صاحب کو اکثریت تو حاصل ہے سوائے جسٹس اکیل عباسی کے ایون جسٹس جمال مندو خیل صاحب جمال مندو خیل صاحب اب ریزرویشنز تو دے رہے ہیں لیکن نا وہ میں نے ان کو نوٹ کیا ہے بارہ جلائی والے جب وہ سماتے چل رہی تھی کہ وہ فیصلے والے کیس کی ان کا دل کہیں ہو رہے دماغ کہیں ہو ہاں وہ وکٹ کے دونوں طرف میں محسوس ہو رہے تھے کہ ان کا جسے کہتے ہیں وہ جسے کہتے ہیں دل دھڑک رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی طرف اور ذہن میں ان کے شاید چیپ ٹیسٹس کادی بھائیسا کا سوریٹو سے خوف بیٹھا ہوا تھا میری اس میں شاید یہ میری اپنی ناکس مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید جیسے جمال خان مندوخیل صاحب چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکلے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس اکثریتی فیصلے کا حصہ ہوں اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے وہ نوٹ بھی لکھا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا تھا وہ چیپ جیسے اس قاضی فائز صاحب کو یہ بار بار باور کروا رہے تھے کہ آپ کے تیرہ جنرلی کے فیصلے کا ڈیمیج ہم یہاں پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ جب انہوں نے وہ جو نوٹ لکھا وہ نوٹ اٹسلف ایک پوری کی پوری ٹرپ تھا کہ پی ٹی آئی کو پھر سے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈال دیا جائے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈالیں گے تو الیکشن کمیشن کے کہا اچھا آپ کی اتنی سیٹے بنتی ہیں یہ دی اتنی سیٹے بنتی ہیں یہ دی باقی آپ کی نہیں بنتی یہ لوگی حکومت کو دی چلیں فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن میں وہ پر آز دیکھ رہا ہوں جسٹس عمین الدین خان اور جسٹس نئی مختر افغان صاحب کی اگر آپ فیصلے کو دیکھیں اور پھر جسٹس جمال خان بندو خیل صاحب کے اس نوٹ کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق تھا اور اس کی اوپر دستخط بھی قاضی فائز صاحب کے بہرحال وہ جڈس شاید ان سے کنونس نہیں ہوئے اب مجھے ایک چیز بتائیے گا اب یہ آپ نے ذکر کیا چھے جڈس کے اس خط کا اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ردعمل کا جس پر آج تک ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ردعمل آیا تھا دو میٹنگز ہوئی تھی فل کورٹ کی ابھی تک ان دونوں میٹنگز کے منٹس جاری نہیں ہوئے کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں میٹنگز میں بڑی اہم باتیں ہوئی تھی اگر وہ ریکارڈ پر آگئی تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ منٹس کیوں نہیں جاری ہو رہے ہیں اسی ویسے جاری نہیں ہو رہے ہیں اس میں پتا چلے گا کونسا جڈس کیا کہتا رہا آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن شوق فرم کونسا جڈس کس سائیڈ پر کھڑا ہوا تھا لائن کے آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے کونسا جڈس وہ کونسا جڈس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور کونسا جڈس کو پوز کر رہا تھا کونسا جڈس کہہ رہا تھا کہ ان جڈس کو اسی اگزیکٹیو کے سامنے ڈالنا ہے جس اگزیکٹیو پر اضام ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سارا کچھ سے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو امبارسمنٹ ہو گو گر منٹس آف میٹنگ سامنے آئے وہ بڑے ہنگامہ خیز ذراعہ بتاتے ہیں وہ اجلاس تھے ٹھیک ہے تو وہ نائے نا مینٹس آف میٹنگ ہر چیز کے عادت ہیں تو وہ کمیٹی کے جو میٹنگ میں جو نڑائی ہوئی تھی تو اس کے بھی تو آئی گئے تھے تو اس کے ملے ایک ٹرانسپرینسی کے قاضے کو پورا کرنے گئے یار ایک بات سنے ان سے بہتر عمر تھا بندیال صاحب تھے وہ جوڈیشنل کمیشن پاکستان کے جلاس میں تلکی ہوئی انہوں نے ووٹ کاؤن نہ کیا وہ چلے گئے کنٹروورسی کھڑی ہوگی کہ انہوں نے ووٹ کاؤن نہیں کروایا یہ مینورٹی میں تھے انہوں نے پوری تقریباً دو گھنٹے کے اجلاس کے آڈیو آڈیو انہوں نے ڈال دی حالانکہ وہ آڈیو ان کے خلاف جا رہی تھی اس آڈیو سے ثابت ہو رہا تھا کہ بات واقعی یہی ہے لیکن انہوں نے ڈال دی انہوں نے کہا بھائی میرے پر سپیکولیشن اور ذرائع کی منعات پر تفسر نہ کرو جلو آڈیو سننو ہوا کیا اب آپ دوبارہ جا کے آڈیو سننے اس وقت جب ہم سن رہے تھے تو ہمیں اور چیز انگل سے سوچ رہے تھے اب ہم جا کے دوبارہ سننے تو ہم لگتا ہے کہ فندیال وز رائی اچھا میں نے نا قاضی صاحب سے پوچھا میں قاضی صاحب اب بھی آڈیو ریکارڈنگ تو ہوتی ہوگی جوڈیشل کمیشن کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اگر آپ اس کرتا بھی ہوگا تو کیونکہ مجھے یہ یاد ہے آپ کو بہت ایک طریقے سے یاد ہوگا جب قاضی صاحب کی جانب سے خط پہ خط لکھے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آڈیو کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ آڈیو کیسے ریکارڈ ہو سکتی اور ہمیں پتا بھی نہیں اور ہمیں بتائے بغیر جاری کر دی گئی اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہی ہے بہرحال یہ سٹینڈرز تو ہیں اب دیکھتے ہیں ناظرین جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہیں پچیس اکتوبر کو جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس ریٹائرمنٹ سے قبل وہ اور کیا کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے ایک تو انہوں نے جڈس کو اپوائنٹ کرنا ہے مگر ساتھ ساتھ کچھ کیسز بھی ہیں جن کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں اور یا پھر پچیس اکتوبر کے بعد بھی وہ کانٹینیو رکھتے ہیں یہ بھی کوئی پتا رہے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو سے تہیم مجھے اسدلطور صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ